فرینڈز کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا بھی دیس ہے اگر وہاں پر کوئی کیدی جیل سے بھاگ جاتا ہے تو اس پر کوئی کانونی کاروائے نہیں کی جاتی ہے بلکہ اسے آجاج گر دیا جاتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کو یہ بلب دکھ رہا ہے یہ 1901 سے لے کر آج تک لگاتا جلتا آرہا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا بھی دیس ہے اگر وہاں پر آپ کسی ڈوبتے ویلیپی کو بچاتے ہیں تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے آج آپ اس ویڈیو میں ایسے ہی امیزنگ فیکٹس کے بارے میں جانیں گے اس لئے پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں نمبر ٹین گائیس آپ کو جان کر بہت جاتا حیرانی ہوگی کہ آپ کسی بھی کاغت کو 43 سے زیادہ بار نہیں موڑ سکتے ہیں اگر آپ ایسا کر دیتے ہیں تو اس کاغت کی موٹائی چانج پر پہنچنے جتنی ہو جائے گی اگر آپ اسی کاغت کو 103 سے زیادہ بار موڑ دیتے ہیں تو اس کی موٹائی اس پورے برمانڈ کی کل لمبائی سے زیادہ ہو جائے گی لیکن ویڈیو کی ارسار آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں نمبر نائن گائیس جرمنی ایک ایسا دیش ہے اگر وہاں پر کوئی بھی قیدی جیل سے بھاگ جاتا ہے تو اس کے خلاف نہ تو کوئی لیگل ایکسن لیا جاتا ہے اور نہ ہی پولیس اسے دوبارہ ڈونڈتی ہے کیونکہ وہاں کی سرکار کا ماننا ہے کہ کسی بھی ویکتی کا آجاد ہونا اس کا جنم سیدھ ادھکار ہے اور ہم اس ویکتی سے اس کا یہ ادھکار چھین نہیں سکتے ہیں اس کاغ اگر وہاں پر کوئی قیدی جیل سے بھاگ جاتا ہے تو اسے ترند آجاد مان لیا جاتا ہے نمبر ایٹ گائیس کیا آپ جانتے ہیں کہ دکھنڈ افریقہ کے نیمبیا دیش کی ہمبا پڑ جاتی کی مائلائیں اپنی جندگی میں کیول ایک بار ناتی ہیں اور وہ بھی اپنی سادھی کے دن پر عجیب اینا پر سچ ہے نمبر شیون گائیس آپ پاکستان کی گھڑیا حرکتوں سے تو واقعی پھونگے ہی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سن دو ہجار یارہ میں پاکستان نے ایک بندر کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس بندر نے بھارت کے بورڈر کو پار کر لیا تھا اسی کار پاکستان نے اس بندر کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گائیس اس کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا نمبر شکس گائیس اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس دنیا کا سب سے مہنگا پنیر کس جانور کے دودھ سے بنایا جاتا ہے تو میبی پوسیبل ہے کہ آپ کا جواب ہوگا کسی سیرنی کے دودھ سے یا کسی اور بحیث کے دودھ سے لیکن آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ اس پوری دنیا کا سب سے مہنگا پنیر گدی کے دودھ سے بنایا جاتا ہے جس کا انتراشت یہ بزار میں بہاو اٹھانتر ہزار پرتی کلو بتایا جا رہا ہے کیونکہ گدی کے دودھ میں ایسے ویٹامن پائے جاتے ہیں جو کی ہمائے ساری لکھ اور مانسک روپ سے مضبوطی پردان کرتے ہیں نمبر فائیب گائیس آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ اتر پوریا کے نیم اتنے زیادہ کڑے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی بھی ویکتی کوئی بھی گلتی کر دیتا ہے تو اس کی سجا اس کی آنے والی تین فیڈیو کو دی جاتی ہیں یعنی اگر آپ وہاں پر کوئی گلتی کرتے ہیں تو آپ کی سجا آپ کو ملے گی آپ کے بیٹے کو ملے گی اور آپ کے بیٹے کے بیٹے یعنی آپ کے پوتے کو بھی دی جائے گی گائیس یہ تو وہی بات ہو گئی کہ دادا خریدے اور پوتا بردے گائیس ان سبھی فیکٹس کے بارے میں سنکر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارا انڈیا سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کو بھی لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں I love my انڈیا لکھنا مت بھولنا نمبر فور گائیس اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی ویکتی ڈوب رہا ہے تو آپ کیا کریں گے میں بھی پوسیبل ہے کہ آپ اس ویکتی کو بچانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کی جانکارے کے لیے میں بتا دوں کہ اگر آپ چین میں ایسا کرتے ہیں تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ چین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ کسی بھی ویکتی کا پانی میں ڈوبنا اس کا بھاگے ہے اور ہم کسی بھی ویکتی کا بھاگے بدل نہیں سکتے ہیں اسی کارڈ چین نے ایک کانون منا رکھا ہے اگر وہاں پر کوئی بھی ویکتی پانی میں ڈوبتے ہوئے ویکتی کی مدد کرتا ہے یعنی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس ویکتی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے نمبر تھری گائس ویگینکوں کے سروے کے انوسر پتا چلا ہے اگر کسی ویکتی نے گہرے رنگ کے کپڑے پہن رکھی ہیں تو اس کی طرف مچھر زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اگر وہیں کسی ویکتی نے بیئر اور سرا پی رکھی ہے تو اس استطی میں بھی مچھر اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے کیونکہ بیئر یا سرا پینے سے ہمارے مکھ میں گند آنے لگتی ہیں اور مچھر اسی گند کے کار ہماری طرف آکرسیت ہوں گے اور ہمیں زیادہ کٹیں گے اسی کار اگر آپ بھی سرا بیئر کا سیون کرتے ہیں تو آج سے ہی چھوڑ دیں ورنہ آپ کو بھی مچھر کٹ سکتے ہیں نمبر ٹو گائس جاپان ایک ایسا دیش ہے اگر وہاں کے بس ڈرائیوروں کو وہ خرطال کرنی ہوتی ہے تو وہ نہ تو بس چلانا چھوڑتے ہیں اور نہ ہی کسی ہائیوے کو جام کرتے ہیں بلکہ وہ سانتی پورک طریقے سے بس چلاتے ہیں اور یاتریوں کو بھی بٹھاتے ہیں لیکن وہ جو بھی یاتری ان کی بس میں بیٹھتے ہیں ان سے پیسے نہیں لیتے ہیں جسے ان کی ہرطال بھی سانتی پورک ہو جاتی ہے اور یاتریوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے نمبر گائس آپ آپ کو جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی جو آپ آپ کی سکرین پر بلکہ دیکھ رہے ہیں یہ سن 1901 سے لے کر آج تک لگاتا جلتا آرہا ہے جی ہاں آپ سہی سن رہے ہیں تراصل اس بلکہ کالیفونیا کے فائر اسٹیشن میں 1901 میں لگایا گیا تھا اور تم سے لے کر آج تک یہ بتانا ایسے ایمیزنگ ویڈیو کے لئے لائک اور سسکرائب تھانکیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں